بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسی زبان کے اندر ہے تو ہمیں ان حدیثوں کو جو فارسی زبان کے اندر لکھی ہیں نیچے اور بزرگ کے واقعال جو فارسی زبان کے اندر لکھی ہیں اس کو اپنی زبان کے اندر سمجھنا ہے حدیث اصل تو عربی زبان کے اندر ہے تو ان عربی زبان کے حدیث کو فارسی زبان کے اندر ترجمہ کر کے یہاں پہ لکھا گیا ہے اسی طرح جو بزرگانیں دین ہیں ان کے اقوال ہیں فارسی زبان کے اندر بھی ہیں اور دیگر زبان کے اندر بھی ہیں تو یہاں نیچے جب فارسی زبان میں ان کے اقوال کو لکھا گیا ہے تو ہمیں ان حدیثوں کو اور بزرگوں کے ان اقوال کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے تو اس میں بھی کچھ الفاظ پرانے آئیں گے جس کے معنی آپ کو معلوم ہوں گے آپ نے پہلے پڑھ لیوں گے اور کچھ الفاظ نہیں آئیں گے تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور حدیث کے الفاظ کو اور بزرگوں کے اقوال کو اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم سبق شروع کرتے ہیں نمبر ایک ہے حدیث رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرموداس رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرموداس فرمایا ہے تو عربی میسیو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قال رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فارسی منترجمہ ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرموداس اور اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر کے یک بار برمن درود خان ہر کے جو شخص یک بار ایک بار برمن میرے اوپر درود خان درود شریف پڑتا ہے یعنی درود بھیجتا ہے خدا تعالیٰ و فرشتگان بروئے دہ بار درود بوویند تو خدا تعالیٰ اور فرشتے بروئے اس پر دہ بار دس مرتبہ درود بھگو یا درود بھیجتے ہیں درود کہتے ہیں تو یہ بہت بڑی فضلت ہے حضور پر درود بھیجنے کی ایک بار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اقتصفت درود بھیجتا ہے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس آدمی پر دس مرتبہ درود بھیجتے ہیں نمبر دو ہر کے بدیدن عالم رفت ہر کے جو شخص بدیدن یہ دیدن وزر سے با لگا ہوا ہے تو عالم یہ عالم کہتے ہیں جو شریعت کے حکام کو جاننے والا ہو تو اس کو عالم کہتے ہیں اور اسی سے نکرہ بنایا عالم تو اس کا ترجمہ ہوگا کوئی عالم اور رفتن سے رفت ہے جانا ہر کے بدیدن عالم رفت جو کوئی کسی عالم کو دیکھنے گیا بدیدن عالم کسی عالم کو دیکھنے رفت گیا بدیدن من آمد گویا کہ وہ مجھے دیکھنے کے لئے آیا تو یہ بہت بڑی فضلت ہے کہ کسی عالم کے زیارت کے لئے اگر کوئی جاتا ہے تو گویا کہ اسرکرہ دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص کو دیکھنے کے لئے جاتا ہے دیدار کے لئے جاتا ہے وہ ہر کے بعالمیں مصافحہ کرد اور جو کوئی شخص بعالمیں اسی عالم کے ساتھ مصافحہ کرد مصافحہ کرتا ہے یعنی اپنا ہاتھ اسی عالم کے ہاتھ سے ملاتا ہے وہ ہر کے بعالمیں مصافحہ کرد اور جو کسی کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے بامن مصافحہ نمود وہ گویا کہ بامن میرے ساتھ مصافحہ نمود مصافحہ کرتا ہے یعنی کسی عالم کی ہاتھ سے ہاتھ ملانا گویا کے کسی عالم اسی عالم کے حضر فاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو ملانا ہے وہر کے پیش عالم نششت اور جو کوئی پیش عالم ہے اسے عالم کے سامنے نششت بیٹھتا ہے بامن نششتہ گویا کے وہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو یہ بھی بڑی فزلت ہے کہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھنا گویا کہ سرکر عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنا ہے وہر کے در دنیا بامن نشینت اور جو کوئی در دنیا دنیا میں بامن میرے ساتھ نشینت بیٹھا یعنی اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ دنیا میں وہ میرے جیوار کے اندر میرے سامنے بیٹھا ہے اور اس کی شکل یہ ہوئی کہ اس نے کسی عالم کے پاس بیٹھا کسی عالم کے سامنے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت قیامت کے دن مامن میرے ساتھ در بحیش جنت کے اندر بنشانت بیٹھائیں گے تو یہ عالم کتنی بڑی فضلت ہے کہ جو کوئی کسی عالم کے پاس بیٹھا گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کے اندر حضور کے ساتھ بیٹھائیں گے ریانے پاکرانو آگے کہ نمبر 3 ایمان چیست جس طرح پر دیر چکچا ہے اس کا شروع کرتے ہیں کم ان کیا کیا ہے تو سوال ہے ایمان چیست ایمان کیا ہے جنر Hanin ایمان کیسے کسی سے کہنا میں جو مگن سنتے رہتے ہیں ایمان لو ایمان لو اللہ یا ہم ایمان لے کر آ through ہم ایمان لائے ہیں صحابہ ایمان لے کر آئے تو سوال ایمان چیز ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے کہہ رہے ہیں ایمان کس چیز کا نام ہے کہہ رہے ہیں شناختنِ خدا تعالیٰ شناختن کے معنی پہچاننا مصدر شناختنِ خدا تعالیٰ بدل تو یہ پورا جملہ ہے شناختنِ خدا تعالیٰ بدل اللہ تعالیٰ کو دل سے پہچاننا شناختنِ خدا تعالیٰ بدل دل سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ایک چیز ہو گئی و اقرار کردن بہ زبان اقرار کردن اقرار کردن بہ زبان زبان سے و اقرار کردن بہ زبان اور زبان سے اقرار کرنا و عمل کردن بحکم شریعت اور شریعت کے حکام پر بحکم شریعت شریعت کے حکام پر عمل کردن عمل کرنا تو ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے موسیقی